السلام علیکم وحید جدون اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بچھائی ہے یہ جو دنیا بنائی ہے اس کے اندر ہمارا ہر جو لمحہ ہے وہ ایک ٹیسٹ ہے ایک امتحان ہے اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں ہمارے یہاں پہ دو پاورز ہیں ایک ہے اچھائی کی پاور ایک ہے برائی کی پاور شیطان آپ کو بہکاتا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جاتی ہیں ہم لوگ وقتی طور پہ تھوڑا سا مسمرائز ہو جاتے ہیں کیونکہ نفس ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ وہی وقت ہوتا ہے جب آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول میں لانا ہوتا ہے ہمارے اردگرد بہت ساری فستائیت ہے ظلم ہے سپرمیسیس ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ جو بھی آدمی اس دنیا کے اندر برید کر رہا ہے ایک دن اس کو یہاں سے جانا ہے ہر آدمی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اس دنیا سے چلا جائے گا اس کے باوجود بھی ہم سبق میں سیکھتے ہم کیا کرتے ہیں دوسروں کے حق کے اوپر ڈاکہ مارتے ہیں دوسروں کو ڈومینٹ کرتے ہیں ڈیگریٹ کرتے ہیں انڈرمائنڈ کرتے ہیں صرف اپنے کامپلیکسز کو اور اپنی مرہومیوں کو چھپانے کے لیے آپ آپ تو خیر کیونکہ پاکستان کی بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ بھارا ہوم ٹاؤن ہے ہمیشہ ہم پاکستان کے بارے میں ہر چیز ہوتی ہے یہ خراب ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے یہ اچھی چیز ہوئی ہے پاکستان میں چیت کیا ہے یہ چیزیں ہمیں کبھی خوش کرتی ہیں کبھی پریشان کرتی ہیں لیکن اگر آپ دنیا کی کسی بھی تیریٹری کے اندر چلے جائیں کسی بھی ملک کے اندر چلے جائیں کسی بھی قسمے میں چلے جائیں وہاں پہ اس کے اپنے وسائلیں ہیں وہاں پہ بھی اسی طرح کے انتیانات ہو رہے ہیں چاہے وہ مسلم سے یا نون مسلم سے انتیان سے ہر انسان نے نکل رہا ہے ہم لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں کیونکہ جب ہم لوگوں کو جج کرنے بیٹھتے ہیں اور غلط طریقے سے اپنے آپ کو جیسٹیفائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دونوں چیزیں غلط ہو جاتی ہیں پہلے تو بات یہ ہے کہ پہلے آپ دوسروں کو جج کرنے کے بجائے اپنے آپ کو جج کریں کہ آپ کون ہیں ویدر آپ جہاں رہتے ہیں یا جن لوگوں کے درمیان میں آپ ہیں کیا وہاں پہ آپ بیلنس ہیں کیا آپ صحیح ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں تو ہم لوگ اسی وجہ سے end of the day بہت سارے بسائل کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ سارے کی سارے بسائل ہمارے خود ساختہ ہیں کیونکہ جب ہم کسی کے معاملات میں انٹرفیر کرتے ہیں تو وہ ہمارے معاملات میں انٹرفیر کرتا ہے چلیں پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کی لیڈرشپ اپنی سپرمیسی کے لیے کیا ہوتی ہے حوام کو دباتی ہے ظلم کرتی ہے وہ لیڈرشپ ایسی ایسی سستائیت کرتی ہے کہ انسانیت کو بھی دیکھ کے شرم آتی ہے ماؤں کو مارنا بزرگوں کو دکے دینا بچوں کو قتل کرنا جوانوں کو غائب کر دینا قتل کر دینا اسمبلی کے اندر گالیاں دینا لوگوں کی کیاریکٹر اسیسینیشن کرنا ننگی فلمیں بنانا جھوٹ بولنا جب آپ کے ملک کا حکمران جھوٹ بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو یہ ایک بہت بڑا گند ہے اب یہ ہے کہ ادارے ہمارے ہیں سسٹم ہمارا ہے لوگ ہمارے ہیں لیکن ہمارا ایٹیٹیوڈ ہماری احساسِ مرہومیاں کیا ہوتی ہے کہ بہت سارے میس کر دیتی ہے اگر ادارے کا سربراہ اگر ایک غلط آدمی ہے تو اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پورے ادارے کو ڈمپ کر دیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں اتنا فیسٹریٹڈ کر دیتے ہیں ہمارے اندر اتنا غصہ بھر دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ تو ادارہ ہمارا اپنا ہے یہ ہمارا اپنا ملک ہے یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں یہ ہمارے اپنے محافظ ہیں ہم جو بیسک جو فارمولا ہوتا ہے اس کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں میں ایک سر ایک بات کہتا ہوں تو تمام دوستوں سے دنیا کے ہر مسئلے کا حل ٹیبل کی اوپر ہوتا ہے بات کرنے سے ہوتا ہے پوزیٹیف ایٹیٹیوٹ سے ہوتا ہے لیکن اگر آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں اور وہاں پہ آپ کسی پوزیٹیف کسی پارٹ اف سلویشن کا حصہ بنتے ہیں اور آپ کے ذہن میں صرف اپنی سپر میسی ہے یا اپنی آپ کو اپنے بارے میں خیال آتا ہے تو پھر وہ چیزیں ورک آؤٹ کر ہی نہیں سکتی آپ کو یہ دیکھنا ہے ہمارے سندھ میں سندھی رہتے ہیں ماجر رہتے ہیں پنجابی رہتے ہیں بلوچستان میں بلوچی رہتے ہیں سرد میں پتھان رہتے ہیں یہ سب پھول ہیں یہ جو گارڈن ہے جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں لیکن کیا ہے ہمیں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے پہلے ہمیں پنجابی پتھان بلوچی سندھی ماجر بنایا جاتا ہے پھر اس کے بعد ہمیں قوموں کے اندر بھانٹا جاتا ہے علاقوں میں بھانٹا جاتا ہے پھر قوموں کے اندر بھی کیٹرگری آتی ہے کہ یہ بڑے والے جدون ہیں یہ چھوٹے والے جدون ہیں اس جو ڈیوائڈ اینڈ رول کا چکر ہے اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا اور اس سے نکلنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اویڈ کریں اپنے بچوں کے اندر پرائمری لیڈرشپ کو اویڈ کریں سیدھی بات کہیں سیدھی بات سنیں سیدھے فیصلے کریں ایڈوکیشن ہمارے ہاں پاکستان کے اندر صرف نمبرز کی گئے ہیں کہ یار آپ ڈاکٹر بن جاؤ گے تو آپ کوئی اتنے بڑے نمبرز کے پیسوں کی جوب ملے گی آپ انجینئر بن جاؤ گے تو اتنے بڑے پیسوں کی جوب ملے گی لیکن ہم تعلیم کا اصل مقصد بھول چکے ہیں کہ تعلیم جو ہوتی ہے وہ بیسکلی اویرنیس کے لیے ہوتی ہے شعور کو بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں why you are here اللہ آپ سے کیا چاہتے ہیں ہم اپنے اندر کے انسان کو بھی تک نہیں پہچان سکے ہماری ایکسس کی وجہ سے ہم اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں اپنے ایموشنز خراب کر لیتے ہیں اپنے معاملات خراب کر لیتے ہیں جب ہمیں اپنی سول کی اوپر اپنی باڈی کی اوپر کنٹرول نہیں ہے تو ہم اس تنی بڑی جو اللہ کی بنائی ہوئی انسانوں کی یہ جو بستی ہے اس پہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں سوچیں ہر چیز آپ کے اپنے اوپر سے سوچتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے اندر یہ جو ملینز وینز ہیں یہ جو بلڈ کی سرکولیشن ہے یہ آپ کے اندر کا ڈاکٹر ہے جو آپ کو ہیلنگ پروسس کے اندر ڈالتا ہے جب آپ کو غلط کام کرتے ہیں تو آپ کو گلٹ فیل ہوتا ہے جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو اپنے اوپر پیار آتا ہے آپ کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے آپ کو ان ذائقوں کا پتہ چلتا ہے ان رنگوں کا پتہ چلتا ہے ان آوازوں کا پتہ چلتا ہے اس محسوسیات کا پتہ چلتا ہے ہم سمجھتے ہیں بہت سارے پیسے ہو جائیں گے تو ہم میرے پر پاور ہوگی آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ کا ایٹیٹیو آپ کی جیسٹر آپ کا ہیلنگ ڈیل وہ سب آپ کی پاور سے ہیں If you really want to win somebody so win with your smile win with your positive attitude آپ دلوار کی نوک پہ آپ جب conquer کریں گے تو end of the day ایک وقت آئے گا آپ غرق ہو جائیں گے آپ کو کوئی نام لیوہ نہیں ہوگا کوئی آپ کی قبروں پہ نہیں جائے گا ہسٹری میں آپ کو devil کے نام سے جانا جائے گا لیکن اگر آپ نے kindness کے ساتھ معبت کے ساتھ امن کے پیغام کے ساتھ اللہ کے پیغام کے ساتھ اگر آپ نے زندگی شروع کی آپ یقین منہیں آپ کی قبروں پہ ملے ہوں گے عرص ہوں گے دعائیں ہوں گی blessings ہوں گی آپ کا کلام بچوں کو پڑھایا جائے گا آپ کا راستہ آپ کا ویجن دکھایا جائے گا this is all depend آپ نے کوئی سا راستہ choose کرنا ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ایک توفہ پیدا کیا ہے ہر مرد کے لیے ایک عورت کو اور عورت کے لیے مرد کو پیدا کیا ہے اور ہر انسان کی زندگی میں ایک پارٹنر ہوتا ہے اسی طرح جانوروں میں بھی اللہ تعالی نے پارٹنر رکھے ہوئے ہیں ان کا کمپینینشپ رکھا ہوا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ان رشتوں کو اتنا ڈسرسپیکٹ کرتے ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے ہم محبت کا تمسخر اڑاتے ہیں جو دنیا کا سب سے زیادہ ڈیلیکیٹ جو پروسس ہے جہاں سے انسان کریئٹ ہوتا ہے اس کو ڈسرسپیکٹ کرتے ہیں اپنے اندر کے انسان کو جگائیں اپنے اندر کے انسان سے بات کریں اپنے اندر کو ایکسپلور کریں پھر کائنات میں پھیل جائیں پھر کائنات جو ان لیمیٹڈ ہے آپ ملین ائر کے بعد کبھی آپ اپنی امیجینیشن کے اندر اس کی تصویر دے سکتے ہیں اور ملین ائر جو ٹائم پیریڈ گزر چکا ہے اس کی بھی تصویر دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی امیجینیشن کے ذریعے پوری دنیا کو ایکسپلور کر سکتے ہیں پوری اس گلیکسی کو کیکشان بائی کیکشان بائی کیکشان تک جا سکتے ہیں لیکن اپنی ان پاورز کو استعمال تو کریں اپنے آپ کو عذیب تو کریں سب سے خوبصورت چیز یہ ہے اپنے آپ کو ہمبل رکھیں اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھیں لوگوں کے ساتھ کائننس سے بات کریں لوگوں کے پاس بیٹھیں ان سے سیکھیں کیونکہ ہر انسان آپ کو کوئی نہ کوئی چیز سکھاتا ہے آپ سمجھتے ہیں آپ ہی سب سے بڑے گرو گنٹال ہیں آپ کو سب کچھ پتا ہے نہیں آپ اپنے پچھلے پوری زندگی کے اوپر اگر نظر ڈالیں گے تو اینڈ اف تا ڈے آپ نے زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ ون پرسنٹ بھی نہیں سیکھا کیونکہ ایوری ڈے ہیس ای نیو سٹوری نیو کلائیمٹ نئے حالات نئے رشتے نئے چیزیں تو انجوائے کریں نیچر کو انجوائے کریں اپنی امیجینیشن کو انجوائے کریں اپنے رشتوں کو انجوائے کریں اپنے اندر کو انجوائے کریں پھر دیکھیں آپ دنیا کے سب سے خوش قسمت ترین آدمی ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں سچ کی تلاش ہے ہمیں اچھے دوستوں کی تلاش ہے ہمیں اس بستی کی تلاش ہے جس بستی میں امن ہو لیکن ہم محبت اپنے گھر سے نہیں شروع کرتے ہم اپنی بستی کو امن والا نہیں بناتے ہم اپنے اندر کو نہیں پڑتے تو یہ سارے چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں اگر آپ جاتے ہیں کہ آپ کی شہر کا محول اچھا ہو میرا پاکستان کے اندر کیوں نہیں محول اچھا ہو سکتا آپ جائیں کراچی لاور اسلام آباد کوئٹا پشاور فیسٹیبل کریں انڈیسٹریل فیسٹیبل کریں کرافٹمن فیسٹیبل کریں سپورٹ کریں گیمے ہو رہی ہوں مقابلے ہو رہے ہوں بچے جناب آپ کی ڈیویٹ کے اندر ہوں شہر کا کوئی سیریس معاملہ ہے اس میں بچوں کو بھی لکھیا ہے سکول کے بچوں کے لیٹس ٹاک مین اس کو ریزولف کیسے کر سکتے ہیں ہاو یہاں گو ٹو فیکس پاکستان ان بچوں کے پاس جو لوجکس ہوں گے وہ اب بڑے سے بڑا جو گرو گنٹال ہے جس نے پی ای ڈی کی ہے شاید وہ بھی نہ دے سکے لیکن اپنے ایسٹس کو اپنے لوگوں کو کانفیڈنس تو دیں ان کو راستہ تو دیں ان سے بات تو کریں ہم کیا کرتے ہیں ہم شیکسپیر پڑھتے ہیں ہم دوسری قوموں کے لوگوں کو پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے پڑھیں ان کے انٹیلیکشولز کو پڑھیں ان کے جو مورخ ہیں ان کو پڑھیں ہسٹری کو پڑھیں ہر چیز اچھی ہے لیکن اپنے لوگوں کو بھی پڑھیں آپ کے گھر میں بھی بڑے بڑے لیجنڈ تھے بڑے بڑے ہیرے تھے بڑے بڑے خوبصورت لوگ تھے لیکن ہم اپنے لوگوں کو نہیں پڑھتے ہم دوسری لوگوں کو پڑھتے ہیں اگر آپ نے واقعی اپنے آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہے تو اپنی سراؤنڈنگ سیسٹم سے پہلے awareness حاصل کریں and then you will be a lucky person I think life بڑی ہو گئی ہے آپ لوگ بھی کہیں گے کہ بھائی سب تو شروع ہو گئے ہیں لیکن سر کبھی کبھی واقعی دل چاہتا ہے کیونکہ آپ لوگ سب میرے دوست ہیں میری جان ہیں میرے زندگی کا حصہ ہیں اور مجھے پتہ ہے میرے اللہ رحمان نے قیامت کے دن جنت کے اندر بھی ہم لوگ ایک جسرے کے ساتھی ہوں گے پڑوسی ہوں گے اس کائنات میں نہ جانے کون سے ستارے پہ ہماری جنت رہتی ہے اس جنت کے اندر ہم ہوں گے لیکن اپنے یقین کو اپنے believe کو مضبوط کریں لیکن اس جنت اس ستارے تک پہنچنے کے لیے you have to work hard you have to do a right thing you have to make your intentions clean پاکیزہ if you are going to do that believe me جب آپ کے اندر peace of mind ہوگا تو اس سے بڑی جنت کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو سکون دیا ہے اللہ نے آپ کو connection دیا ہے اللہ نے آپ کو محبت دیا ہے اللہ نے آپ کو رشتے دیا ہے اللہ نے آپ کو لوگوں سے محبت کرنا سکھایا ہے سوچیں ذرا اپنا خیال رکھیں خوش نہیں شکریہ السلام علیکم وآلیکم السلام